بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام آج ایک مرتبہ پھر عمران خان پاکستان کی عدالتوں سے سرخروع ہوا ہے اور آج ایک مرتبہ پھر عمران خان کو مائنس کرنے والوں کو اب تک کا سب سے بڑا دھچکہ لگا ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس اثر منالا نے ڈانگ پھیر دی ہے اور یہ اہم ترین سمات ہے جس کا احوال آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک جارے تو عمران خان کے سر پر لٹکتی ہوئے نا اہلی کی تلواریں اور جو سر پر خطرات منڈلا رہے ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپنی خیر منانی ہوگی اب عمران خان جارہانہ موڈ میں آ چکے ہیں اور اب پنجاب میں بکیرہ طور پر جعوید لطیف اور مریم اورنگ زیب کو نشان عبرت بنا دیا گیا ہے بڑا مقدمہ بڑا پرچہ ان کے خلاف درج کیا گیا ہے یہ تمام بڑی خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے آپ کے سامنے عدالتی کا روائی اور اس کی سماعت اس کا احوال رکھ دیتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے اور پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف مقدمے سے دہشتگردی کی تمام تر دفعات کو ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ اتر منالا نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے ان کے خلاف مقدمے سے دہشتگردی کی دفعات ختم کر دی ہیں اور عمران خان کے خلاف خاتون ایڈیشنل جج سے متعلق بیان کے کیس میں عمران خان کی اخراج مقدمہ کی درخواست ہوئی چیف جسس اسلامباد منالا نے کہا کہ ایک تقریر پر لگائی گئی دفعات اس کیس میں بنتی ہی نہیں انہوں نے سپیشل پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی جرم ہے جو عمران خان نے کیا ہے تو وہ ضرور ہمیں بتائیں سپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے جلسے میں بات کی جن کی بڑی فین فالوئنگ ہے درخواست گزار نے کہا کہ ہم ایکشن لیں گے یہ نہیں کہا کہ لیگل ایکشن لیں گے بڑی سیاسی جماعت اور سابق وزیر اعظم کے الفاظ ہیں تو اثر خطرناک ہے عدالت نے کہا کہ باقی چیزیں آپ چھوڑیں دہشتگردی کے مقدمے پر دلائل دیں یہاں پر سیون ایٹی اے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اب خود کہتے ہیں تفتیش میں کچھ نہیں صرف یہ تقریر ہے تو پھر ڈیزائن کیا ہے کس طرح سے یہ مقدمہ آپ نے بنایا آپ کو پتا ہوگا کہ اس کیس میں ایک جانب توہین عدالت کا کیس بھی خان صاحب پر چل رہا ہے لیکن وہی دوسری جانب عدالت نے عمران خان کو دہشتگردی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا کہا پھر عمران خان نے اپنے تحریری جواب کو جمع کروایا یہ طلب کرتے رہے تفتیشی افسران عمران خان کو کہ عمران خان جائے دہشتگردی کے مقدمے میں تفتیشیں بھکتے لیکن اب یہ پورے کا پورا کیس ہی دبردوس ہو گیا ہے سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ سیول افسران اور ججز کو دھمکی دی گئی تو مقدمہ بنتا ہے اس موقع پر عدالت نے سپیشل پروسیکیوٹر سے مقالمہ کیا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ججز کے حوالے سے فکر نہ کریں یہ بتائیں کہ عمران خان کی تقریر میں کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی بات ہے پروسیکیوٹر نے کہا کہ عمران خان تقریر میں اشتیال دلاتے ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہے اور شاید مستقبل کے وزیر اعظم بھی ہیں عمران خان کے فالورز میں پڑے لکھے اور انپر لوگ بھی شامل ہیں ایسے چو کسی کو کہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا تو سنجیدہ اثرات اور نتائج ہو سکتے ہیں بلکل اسی طرح عمران خان کے اشتیال انگیز بیانات کے بھی یہ نتائج ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے استفسار کیا کہ بار بار آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تقریر کے علاوہ کوئی جرم ہے تو بتائیں جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں جرم کیا ہے عمران خان کا ناظرین اکرام یہ کیس اینڈ پہ اڑا کر رکھ دیا اور یہ فیصلہ چیف جسٹس اتر منالہ نے محفوظ کیا کچھ دیر کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا اور عمران خان کے خلاف مقدمات سے دہشتگردی کی دفعات کو ختم کر دیا گیا اب ایک جانب یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہوگا کہ گلگت بلتستان کے جو چیف جج ہیں جنہیں مریم نواز نے نواز شریف نے جنگ جیو گروپ نے جن کے بیان حلفی کو استعمال کر کے ساکب نصار پر حملہ کیا ان سے معافیوں کی تلبیاں کرتے رہے اس سے اب یہ مکر تو چکے ہیں لیکن رانہ شمیم کے توہین عدالت کیس کی میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں ان کا جو کیس ہے جس میں یہ مکر گئے ہیں انہوں نے معافی مانگ لی ہے اپنے بیان حلفی سے اظہار لا تعلقی کیا ہے اس کیس میں اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اٹارنی جنرل کو سن کر فیصلہ کریں گے اور یہ بیان دیا ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس میں اور ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ ہم اٹارنی جنرل کو بھی سنیں گے اتنی آسانی سے اس کیس کو سائیڈ پر نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایک پورا منظم پروپوگینڈا تھا نہ صرف توہین عدالت کیس تھا اور یہ صرف رانہ شمیم پر کیس نہیں بنتا ویسے عدالت بہتر جانتی ہے ہمارے موزی جج ساہبان بہتر جانتے ہیں ہم سے ہزار گناہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن جو پبلک چاہتی ہے کہ ہماری عدلیہ ہمارے سابق چیف جسٹس جس پر یہ اٹیک کیا جائے پھر اس پورے معاملے کی جڑ تک بھی پہنچا جائے اب یہاں پر ناظرین اکرام کچھ اور بڑی خبریں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کچھ مقدمات بھی درج ہوئے ہیں خان صاحب پر ابھی تک نا اہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اس پر بھی آتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جعوید لطیف کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جعوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر جعوید لطیف کے خلاف مقدمہ گرین ٹاؤن تھانے میں درج کروایا گیا ہے حاشم ڈوگر نے کہا پی ٹی وی کے جو راشد بیگ ہیں اور پروگرام پروڈیوسر کو بھی مقدمے میں ہم نے نامزد کیا ہے اور مقدمہ ان صداد دہشتگردی کے دفعات کے تحت کیا گیا ہے وزیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ کسی شہری کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی یعنی کہ یہ مقدمہ دہشتگردی کی دفعات کے تحت مریم اورنگزیب چونکہ وہ وفاقی وزیر اطلاعات تھی پی ٹی وی کے جو سرکردہ لوگ ہیں اس پروگرام کا جو پروڈیوسر ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جعوید لطیف جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اب اس میں بڑا واضح ہے آپ نے سٹیٹ ٹیلی ویجن کو استعمال کیا آپ نے سٹیٹ ٹی وی پر کفر کے فتوے بانٹے ہیں آپ نے سٹیٹ چینل یعنی ریاست کے چینل ایکشن پلان کی دھجیاں اڑائی ہیں آپ نے مذہبی منافرت اور عمران خان کو قتل کروانے کا پورا منصوبہ بنایا ہے اگر دہشتگردی کی دفعات بنتی ہیں تو اس معاملے پر بنتی ہیں کسی کے خلاف لیگل ایکشن کی بات کرنے پر نہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جارہانہ موڈ میں آ چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے کھل کر پورے طریقے سے پنجاب میں کھیلنے کے لیے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اتا تارنٹ پر پہلے ہی مقدمات ہیں دوسری طرف عمران خان کے سر پر الیکشن کمیشن کی جانب سے تلوار لٹک رہی ہے عدالتیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مائنس عمران کا حصہ نہیں بننے جا رہی ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے چیئرمین عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا یہ خبر میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے اور اس میں عمران خان کے وکیل علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپیکر نے شواہد کے مطابق عمران خان کو نا اہل کرنے کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا سپیکر نے یہ ریفرنس پانچ اراکین کی درخواست پر فائل کیا جس میں کہا گیا کہ سکسٹی تھری ٹو کے تحت درخواست دائر کی جائے ریفرنس میں کہا گیا کہ عمران خان نے توشہ خانہ تحائف چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن سے چھپائے اور عمران خان باسٹ ون ایف کے تحت نا اہل ہو چکے ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہے سپیکر نے یہ فرض کر کے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا اور ریفرنس میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان نے ٹیکس اور یہ تمام تر چیزیں کی لیکن یہ سپیکر ریفرنس بھیج ہی نہیں سکتا الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے اور سپیکر کے ریفرنس پر اس طرح سے کام ہو نہیں سکتا اور قانون کیا کہتا ہے کہ اساسے ظاہر نہ کرنے پر ایک سو بیس دن میں کیس کی یہ بات کتا ہے یہ نہیں کہ دس سال بعد کیس کر دیں یہ سیاسی کیس ہے ہم نے سارے چلان اساسے ٹیکس ریٹرن جواب میں لگا دیئے ہیں عمران خان کے وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی عدالت نے ڈیکلیریشن دی کہ عمران خان صادق اور امین نہیں اگر عدالت کا اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہے تو سپیکر عمران خان کی ناہلی کا ریفرنس کس طرح سے بھیج سکتا ہے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے آئین کے تحت یہ کمیشن قائم ہوا الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس قانونی اختیارات ہیں لیکن آپ عدالت نہیں ہے اب اس سارے کے سارے معاملے میں بیریسٹر علی زفر نے جو قانون کے مطابق دلائل دیے ہیں وہ دلائل مکمل طور پر اس کیس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جس پر عمران خان جانب داری کا اور متعصب ہونے کے بہت سے الزامات لگا چکے ہیں اور الیکشن کمیشن ایک وحد ادارہ ہے اس وقت آخری ادارہ یہ ہوگا جس پر عمران خان ٹرسٹ کرے گے کیا وہاں سے عمران خان کو کوئی بہتری کی امید مل سکتی ہے کچھ بہتر انہیں وہاں سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ اب تک کی تازہ ترین ڈیولپ میٹس ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا